مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قرآن اور تورات کی آیتوں کی غلط تفصیلیں بیان کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا معبود بنا دیا آپ بتائیے کیا آج بہت سے مسلمان یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر رہے قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے متشابع آیتوں کا کبھی مفہوم بیان کبھی لے لیں گے اور کبھی کوئی حدیث لے لیں گے اس کے ظاہر کو دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں جو عیسائیوں نے کیا تھا ایک صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ قرآن میں آتا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہو انسان ہو تو ان کی جررت دیکھیں وہ کہتے ہیں اب آپ بتائیں کس قدر جررت اور دلیری کی بات ہے قرآن کو کیسا غلط تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے اہلِ باطل ہیں وہ بھی حوالے قرآن و سنتی کے دیرے ہوتے ہیں مگر قرآن و سنت کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں جو دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے پھر ہم سے آکے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے قرآن کہہ رہے ہیں ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے تو بھئی قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں میں ہم نے ایک دوسرے پر دوسرے پیغمبروں کو فضیلت دی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا مطلب فرق کرنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ فضیلت نہیں بیان کرتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا فرق کہ کسی پر ایمان لائیں ایمان نہ لائیں یہ فرق نہیں کرتے ایمان لانے اور نہ لانے میں فرق نہیں کرتے تو آج ہر اہلِ باطل کا کام یہ ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو لے لیا جاتا ہے اور دوسری آیتوں اور احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے یہ کام اہلِ باطل بہت کر رہے ہیں یہ فروئی مسائل میں بھی ہو رہا ہے یہ کام فروئی مسائل میں آپ کو وہ حدیث تو پتا ہے جس میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے کیا جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے والے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اپنے جو خلاف فقہ ہیں ان کے انکار کر رہے ہوتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے ہاں ایک اتحادِ امت کے نام پر فرقہ پرستی کا ایک ٹھک ٹھاک طریقے سے فرقہ پرستی کی جارہ بھیلائی جارہی ہے فقہ سے بدگمان کیا جارہا ہے اس لئے کہ ایک آیت کو لیا جارہا ہے دوسری کو چھوڑا جارہا ہے ایک حدیث کو لیا جارہا ہے دوسری کا انکار کیا جارہا ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی حدیث ہیں نہ پڑھنے کی بھی حدیث ہیں بعض فقہ نے اس کو لے لیا اس میں تعویل کی بعض ہے اس کو لے لیا اس میں تعویل کی تو دونوں ٹھیک ہیں لیکن یہ یہ یہود و نصارہ کی خصلت تھی کہ چند کو لے کے باقیوں پر جانا وہ فتوے تھوپنا شروع کر دینا تو خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں یہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے آج جو ہمارے ہاں شرک پھیلوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعض لوگوں نے اتنا بڑھایا ہے کہ مشکل کشا بھی کہہ دیا حاجت روا بھی کہہ دیا تو یاد رکھیں قرآن کی وہ آیتیں وہ حدیث جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کا علم دیا تھا ان آیتوں کو ان آیتوں پر پیش کیا جائے گا جن میں آتا ہے کہ حقیقی علم سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو نبی کو ہر طرح کا علم جو دیا گیا ہے وہ دینیات سے متعلق ضرورات دین سے متعلق جیسے سلمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز دی تھی اب بعض لوگ یہاں بھی یہ کہتے ہیں سلمان علیہ السلام کو جب ہر چیز مل سکتی ہے تو وہ جب مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے تو بھئی ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو ہے تو یہاں مفہوم یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بھی دی تھی اور ملکہ سبا کو بھی دی تھی تو اہلِ باطل کی عادت ہوتی ہے کہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرا علمی نکتے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ راسخین فی العلم متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں آج ایک مسئلہ ہمارے ساتھی ہے کہ آج یہ استواء علی العرش کہ اللہ عرش پر ہے اللہ کا ہاتھ ہے ان مسائل کو بھی بہت زیادہ ممبروں سے بیان کیا جا رہے ہیں تو قرآن ان مسائل میں زیادہ غور و خوص سے منع کر رہے ہیں اس بارے میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ اسلاف کا یہ مذہب تھا کہ قرآن میں اللہ کے لیے جو ہاتھ اور عرش اور استواء کا معنی ہے ان کو اپنی اصل پر رکھا جائے گا لیکن کیفیت کو بیان نہیں کیا جائے گا معلوم ہے کہ بھئی عرش پر بیٹھنا مستوی ہونا قرار پکڑنا لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجھول ہے اور اس طرح کی چیزوں میں بحث مباحثہ کرنا تفتیش کرنا یہ بدت ہے یہ امام مالک کا قول ہے اسلاف جو بعد میں متقدمین گزریں ان کا جو باستہ پڑتا تھا زیادہ تر جو اقل پرس لوگ ہیں نا اس زمانے کے فلوسفر تھے ان سے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی ذات ایسی ذات کیسے ہو سکتی ہے جو عرش پر ہے تو انہوں نے انہائیتوں کی تعویل کر لی انہوں نے کا استیوا کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے استیلا یعنی غلبہ حاصل کر لینا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی بادشاہ تخت افروز ہوا تو مطلب یہ ہوتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تختہ الڑ دیا گیا وزیر آزم کا تختہ الڑ دیا گیا وزیر آزم تختے پر براجمان ہو گئے اور وزیر آزم جو ہے نا کرسی آج کل فلا کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے حکومت تو متاخرین نے یہ تعویل کی غیر مسلموں کو خاموش کرانے کے لیے کہ تم یا جو ایتھیس تھے وہ کہتے تھے یہ خدا کیسا ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے اس کی تعویل کر لی انہوں نے کہا بھئی یہ بھی تو قرآن کا مطلب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حکومت ہے تو یہ بھی کسی حد تک تعویل بھی بن سکتی ہے تو ہماری رائے میں جو پہلا قول ہے اسلاف کا وہ زیادہ جاندار ہے نصوص کے زیادہ قریب ہے لیکن دوسرے قول کو سو فیصد گمراہی قرار دینا یہ بھی غلط ہے تو اس بارے میں ازنی اجمالی بات کی جائے گی یقینی بات کوئی نہیں کر سکتا اس بارے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلاف کا جو قول ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے اور بعد میں متاخرین یہ جو تعویلات کی ہیں ان تعویلات میں بھی انہوں نے ان نصوص کا انکار نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عرش پر ہے انہوں نے کہا بھئی اللہ عرش پر بھی ہے اور کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عرش پر ہونا یہ کنایا ہو حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے تو اس لیے اس بارے میں بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور ان نصوص کو تلاوت کی جائے ان کا ترجمہ پڑھا جائے ان کی ڈیٹیل میں نہ جائے جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ راسقین فی العلم بس اجمالی ایمان رکھتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے اور ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے اور اصل جو چیز فوکس کرنے کی ہے وہ یہ دعا کہ اللہ تُو نے ہمیں جب ایمان کی توفیق دے دی تو تُو ہمارے دلوں میں اب ٹیڑا پن پیدا نہ کر علماء سے ہم نے سنائے کہ جو مسلمان بھی روزانہ اس دعا کا معمول بنائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور مانگنے کی ترغیب دی ہے ظاہر ہے تب ہی تو اللہ نے اپنے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ یوں مانگا کرو اس لیے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے جن لوگوں کو بھی یہ شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری موت ایمان پر ہوگی نہیں ہوگی اسلام سے ایسا نہ ہم پھر جائیں تو شبہ بلکہ نہ بھی رہتا ہو تو یہ دعا کا معمول بنانا چاہیے کہ ربنا لا تزے خروبنا اللہ بس ہمیں جب تُو نے ایک دفعہ اسلام کی ہدایت دے دی اب یہاں سے ہٹانا نہیں ہے کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو ہمیں یہاں سے ہٹا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہمارے مقدر کر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا